حسن رضا صاحب یہ کہانی دوبارہ شروع ہوئی جب ایک سو چو سنٹ کا بیان سامنے آیا محمد آزم خان صاحب کا جو کہ پرنسپل سیکٹری تھے اس وقت کے وزیر آزم کے جو اب چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے تو وہ معاملہ بھی ایک بڑا دلچسپ ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ایک سو چو سنٹ کا بیان جو ہے وہ شاید ہوتا ہے جب آپ کسی کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی شروع ہوتی ہے پھر اگر وہ اپنے رضا مندی کا اظہار کریں اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہے کوئی تین یا چار دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ انڈرڈیوریس تو زبردستی تو یہ بیان نہیں دے رہے اور پھر ایک پورا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ایک دم وہ غائب ہوئے تھے اور پھر اچانک ایک سو چونسٹ کا بیان ان کا سامنے آ گیا اور پھر ایف آئی اے کی طرف سے تیسرا نوٹس بھی سرف کر دیا گیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی ہیست اتنی تیزی اچانک کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پندرہ جون کو الیجرلی آزم خان صاحب لا پتہ ہو گئے اور ان کے بتیجے نے ایک ایف آئی آر درج کرائی یہاں پہ اسلام آباد میں اور وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن تھی پھر یکا یک وہ کل پیش ہوئے اب ہمیں ایک انتہائی ذمہ دار شخصی ہے جو کہ ملک کے انٹیر منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ وہ میجسٹیٹ کی روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی اب ون سسٹی فور کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے چونکہ ایک ایف آئی آر میں وہ الیجڈلی ابڈکٹی ہیں چاہے وہ فورس ڈسپیرنس ہے چاہے وہ ویل فورڈ ڈسپیرنس ہے وہ جب وکٹم برامد ہوتا ہے تو وہ اس کی سٹیٹمنٹ ون سسٹی فور کے تحت ریکارڈ ہو سکتی ہے میجسٹیٹ کی روبرو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اب اس پر بھی پیرامیٹرز ہیں وہ بیان ریکارڈ کرنے کے اور اس میں یہ ہے کہ بلکل جناب نے جس طرح فرمایا کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ازاد مرضی کے ساتھ دے رہے ہیں آپ کوئی دباؤ یا پریشر وہ نہیں ہے اور آخر میں ایک اور کوسٹن بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آپ ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ آپ کے اپنے خلاب بھی استعمال ہو سکتی ہے تو وہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ وان سسٹی فور کی سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ کراتا ہے تو وہ اس میں وہ حالات بھی بیان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے اغوا کیا نامینیٹ کر سکتا ہے ملزمان کو وہ بتا سکتا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے رو پوش ہوا جو بھی صورتحال ہے اب اس وقت تک حیران ہوں میں کہ نہ تو پی ٹی آئی والے وہ اس کی کوپی نکلوا سکے نہ کوئی اور ایجنسی سامنے لے کے آ سکی اب یہ ایک مسٹری بنتی جا رہی ہے حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی میجسٹیٹ وان سسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو سیڈ انویلپ میں متعلقہ جو سیشن جج صاحب ہیں ان کو وہ بھیج دے کا پابند ہے اور وہاں سے کوئی بھی یہ پارٹی جو ہے وہ سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے حاصل کر سکتی ہے وان سسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کی صحیح تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا ہوگا بیان ایک سو چونسوٹ کا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے شاید نوٹس دوبارہ تھرڈ نوٹس ایشو کیا نہیں ایف آئی اے کا جو کاغنیز ہے جو میری سمجھ گیا ہے ایف آئی اے کا بھی معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہو گیا اور کل ہی میرا خیال ہے یا پرسوں وہ ہائی کوٹ نے سٹیٹس کو آرڈر جو ہے وہ ویکیٹ کر دیا تو جب وہ ویکیٹ ہو گیا تو ایف آئی اے نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں پہ سٹیٹس کو کی وجہ سے روک دیا گیا تھا تو اسی تناظر میں ان کو ٹونٹی فیفت کے لیے وہ وہاں پہ طلب کیا کہ آکے اپنی انکوائری جائن کریں ریلویٹ ڈاکومنٹس لائیں اور وہ بتائیں کہ اگر آپ بے گناہ ہیں اپنے ڈیفنس میں جو کچھ ہے چونکہ وہ ایف آئی آر ابھی درج نہیں ہوئی ایف آئی اے کا قانون یہ ہے کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے اگر انکوائری میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملزم گناہگار ہے تو پھر ایف آئی آر ہوتی ہے سٹیٹ اوئے ایف آئی آر نہیں ہوتی ایف آئی آر کے بعد تفتیش ہوتی ہے یہ میکنزم ہے ان کا جو مردم شماری ہے نئی اس کے حوالے سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید وہ اس کو اگر نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو تین سے چار مہینے جو ہے مزید انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے حسن رضا پاشا صاحب سپٹیمبر کے متعلق کچھ تو راج عامر عباس صاحب نے بتایا لیکن کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ لادلے ہیں یہ لادلے ہیں اب تک جو دوزار سترہ سے لے کے اب تک ہوتا آیا وہ انصاف نہیں تھا تو پھر تو مطلب کس طرح چل رہا تھا یہ انصاف کے بغیر ملک ہمارے ملک کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم اداروں کے سربراہان ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور کب جانا کب آنا اس کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کبھی نومبر کی تاریخ بہت اہم تھی اللہ کیا وہ گزر گئی اور اب سپٹیمبر کی تاریخ کو دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ کچھ قصور اگر ہمارا ہے پلٹیکل پارٹیز کا ہے تو وہاں پہ ان متلکہ اداروں کے سربراہان کا بھی ہے کہ وہ کیوں اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ لے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جائیں گے تو اب ہوگا یہ جائیں گے تو آئے گا فلاں آئے گا تو ایسا ہوگا یہ چیزیں نہیں آنے چاہیئے ان کو تمام عاملات کو روٹین میٹل کیوں نہیں سمجھ جاتا آخر ہمارے ملک میں کوئی بھی چیف ہو تو اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور اس کے آنے کی ڈیٹ جو ہے اس کو کیوں اتنی سگنیفیکنس ہے کہ اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق اپنی صفیر میں رہتے ہوئے وہ کیوں نہیں کام کرتے کیوں اس بات کو بار بار دورایا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف آج نہیں مل رہا ہمیں انصاف سترہ ستمبر کے بعد ملے گا دوسری پارٹی کہتی ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے سولہ ستمبر سے پہلے حاصل کرنا ہے اس کے بعد ہمیں نہیں ملے گا آپ ایک نئے آنے والے چیف جسٹس کو پہلے سے ہی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں اس کو کوئی تک کوئی انڈ ہونا چاہیے اس کو ختم ہونا چاہیے ان معاملات کو اگر یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی تو ہم یہ مسلسل ایک گہری کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اور جس کا کوئی پازیٹیو سلوشن نہیں نظر آئے گا اور اس میں نیگٹیوٹی نظر آئے گی اور جب نیگٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر نقصان اداروں کا بھی ہوتا ہے اور نقصان اس ملک کا بھی ہوتا ہے اور شہری جو کہ عام شہری ہیں وہ بچارے دیکھتے رہتے ہیں نہ ان کو کھانے کا کوئی حل ملتا ہے نہ رات کو سونے کا ان کا مسئلہ حال ہوتا ہے حسن رضا پاشا صاحب مرگائی جو ہے وہ عروج پہ چلی جاتی ہے حسن رضا پاشا صاحب میں تو صرف ایک اس وقت چیف کی بات کروں گا جو جس کا اشارہ جاویل حتیف صاحب نے بھی کیا چلے وہ تو آپ نے کہا نومبر میں ایک تو معاملہ حل ہو کیا تو اب یہ جو سترہ سپٹیمبر کی بات کر رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں لگتی کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ ایک آنریبل چیف جسٹس کے اوپر انگلیاں اٹھا دیں ہم نے ایک بہت بڑی مطلب ریلی بھی دیکھی سپرین کورٹ کے باہر حالانکہ وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جناب آپ کو کنٹیمٹ آف کورٹ لگانی چاہیے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ان کے لوگوں پر اور خود آ کے بھی کی لیکن اس پر بھی کوئی نہیں اور انگلیاں اشارے کر کے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وجوہات ہیں کیونکہ عدلیا نے اپنا وقار جو ہے وہ تو خود اس نے بچانا ہے نا آپ اپنے سوال میں ہی آپ نے اپنا جواب دے دیا دیکھیں ادارے اندر سے پہلے مضبوط ہونے چاہیے جب اندر سے کمزوریاں ہیں آپ میں تفریق واضح ہو چکی ہے اور ہر ایک چہری کو یہ پتہ ہے کہ کون کدھر ہے تو پھر اس جو فیصلے ہیں یا determination ہے یا کوئی ازرڈ کرنا ہے انہوں نے اس پر کمزوری آئی گی بلکل صحیح فرمایا ہے جب impression ایسا آئے گا کہ کسی طرف ٹیٹ ہے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے